تو فائنلی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت سارے قویشن آ رہے تھے کہ لوگ پوچھ رہے تھے کہ سر ہم کا مارڈل بننا ہے ہم مارڈل کیسے بن سکتے ہیں جن لوگوں کو نہیں پتا ہے ان کو بتانا چاہوں گا ہی 2013 سے لے کر 2015 تک مجھے فائشن مارڈلنگ کا ایکسپینئنس رہ چکا ہے میں نے انڈیا میں نہیں بلکہ انٹرنیشنل بھی ایکسپینئنس لیا ہوا ہے تو میرے پٹارے میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ ایسی ٹپس ہیں جو میں آپ کو دے سکتا ہوں اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا بارہ ٹپس on how to become a male model یا male model بننے کے لیے کیا کیا کرنا پڑ سکتا ہے اور کیا کیا کرنا پڑے گا اس کے لئے کوئی rule book نہیں ہے لیکن میں آپ کو صرف اپنی ایکسپینئنس سے باتیں بتانے والا ہوں وہ ٹپس شروع کرنے سے پہلے ایک چیز بتا دوں کی دو طرح کی مارڈلنگ ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے commercial modeling اور ایک ہوتی ہے fashion modeling commercial models وہ ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو زیادہ height وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو ایک اچھا face commercial face ہونا چاہیے جو بھی آپ tvc's دیکھتے ہیں جو بھی آپ billboards دیکھتے ہیں تو یہ جو basicly ہوتی ہے commercial modeling ہوتی ہے fashion modeling جس میں میرا زیادہ interest اور میں نے جس میں زیادہ کام کیا ہے انڈیا میں اور internationally وہ fashion modeling ہوتی ہے جہاں پر آپ ram fox کرتے ہیں آپ catalog shoots کرتے ہیں آپ e-commerce shoots کرتے ہیں تو میرے لیے جو وہ fashion modeling ہے وہ تھوڑی زیادہ comfortable تھی اور میں شروع سے یہ کرنا چاہتا تھا اگر آپ صحیح میں modeling میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو bodybuilder جیسے muscles بڑے بڑے نہیں چاہیے نہ ہی آپ کو بہت ribbed physique چاہیے کہ یہاں سے نسیں آ رہی ہیں فارٹ فارٹ فوٹ کر باہر نسیں آ رہی ہیں lean physique maintain کرنے کے لیے آپ کو زیادہ bodybuilding نہیں کرنے کی ضرورت ہے تو جب میں modeling میں گیا تھا تب میرا size large تھا لیکن جب مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی تب میں نے اپنے training system کو پورا change کر دیا میں نے cardio زیادہ کرنی شروع کی میں نے اپنے carbs کو کم کیا میں نے بہت بار water cutting بھی کیا ہے تو intentionally میں نے اپنے muscle کو lose کیا میرا پورا جو size رہا ہے وہ medium size رہا ہے اور اب تک میں وہی maintain کرتا ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو میری physique اور جو میری nature ہے کپڑے ڈالنے کی جس طرح کے تو وہ ایک medium size پہ زیادہ بیٹر لگتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایک model like physique کس طرح بناتے ہیں اس کے اوپر کوئی program بناوں یا walkouts بتاؤں تو please comments میں بتائیے تو میں آپ کے لئے بنا دوں اب آپ کی physique بھی ہے شکل بھی ہے height بھی ہے اب جو دوسری چیز آتی ہے وہ ہے ایک اچھا portfolio جب بھی آپ کسی job میں apply کرنے کے لئے جاتے ہیں آپ کو اپنا resume چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ اپنے ساری details لکھے ہوتی ہیں جب آپ modeling میں جاتے ہیں تو آپ کا resume جو ہے وہ آپ کا portfolio ہوتا ہے اب میں جو تھا نا میرے کو گھر والوں سے پیسے مانگنے سے تو میں بڑا چندی تھا تو اس لئے میں نے کیا کیا کہ میں نے ایک سستا portfolio کروا لیا portfolio اچھا تھا لیکن ایک سستا portfolio کروا لیا لیکن اس سے مجھے ایک نقصان ہوا کہ وہ portfolio کروانے کے بعد سات آٹھ مہینے میرے کو کوئی guidance نہیں تھی مجھ کو کچھ نہیں پتا تھا کہ اس کو use کس طرح کروں گا آپ کے لئے میں ایک advice دینا چاہوں گا کہ اگر آپ ایک portfolio کروانے والے ہیں تو تھوڑا چندی مت ہوئیے اور اگر آپ پیسے ہی کٹھے کر سکتے ہیں تو کسی بھی اچھے photographer سے کروایئے portfolio کو ڈیلی اور ممبئی میں اچھے photographers ہیں آپ پلیز تھوڑی research کر کے دیکھئے اب یہ اچھے folio صرف نہ ہی آپ کے resume کا strong کرتے ہیں لیکن جو اچھے photographer ہوں گے تو شاید تھوڑے پیسے زیادہ لیں لیکن اگر وہ صحیح میں انڈسٹری میں ان کا نام ہے تو وہ آپ کو starting میں links دلوا سکتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک kickstart ملے گا because وہ آپ کو links دے سکتے ہیں اور آگے آپ کو recommend کر سکتے ہیں اور جو choreographers ہیں ramp walks کے لیے یا کوئی اور designers ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے یا کوئی e-commerce websites ہیں اب تیسری چیز اب مجھے پتا ہے سب نے folio بھی کروا لیا اب folio کے بعد کیا ہوگا کہ آپ اپنے facebook پہ اور instagram پہ photos ڈالیں گے سب کو show off بھی کرنا ہے کہ بھئیہ ہم نے folio کروایا ہے لیکن اس کے بعد problem کیا آتی ہے کہ آپ کو بہت سارے messages آنے شروع ہو جائیں گے اور بہت لوگوں کو آتے بھی ہوں گے hi dear بہت سارے لوگ ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہیں جو آپ سے بہت سارا پیسہ کھانا چاہتے ہیں دوسری چیز کاسٹنگ کاؤنچ کے بہت سارے issues ہیں لیکن کچھ لوگ ہیں وہاں پر جو آپ کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس سے بچ کر رہی ہے کاسٹنگ کاؤنچ کے بارے میں میں ایک اور point بتاؤں گا تھوڑا انڈ میں جا کر تو انڈ تک ویڈیو دیکھتے رہے کہ آپ کیسے بچ سکتے ہیں اب باری آتی ہے چوتھے point کی چوتھا point یہ ہے کہ اگر آپ ایک چھوٹے شہر میں ہیں تو انفورچنیٹلی آپ کو اپنے کمفرٹ زون سے باہر جانا پڑے گا اپنے ماں باپ کو شاید چھوڑ کے جانا پڑے مجھے دوزہ تیرہ میں جنوری میں میں یہاں پٹیالہ سے چھوڑ کر ڈیلی گیا تھا اور آپ کو بھی شاید ایک بڑے شہر میں شفٹ ہونا پڑے گا جہاں پر آپ کی انڈسٹری لوکیٹڈ ہے موڈلنگ انڈسٹری موسٹلی لوکیٹڈ ہوتی ہے ڈیلی میں ممبئی میں بانگلور میں تو اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ ممبئی جیسے شہر میں نہیں جانا چاہتے کہ بہت بڑا شہر ہے ایزی نہیں ہے تو آپ ڈیلی سے سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن اپنا جو بیس ہے اپنا جو ویجن ہے وہ آپ کو ممبئی بنانا پڑے گا اب ایک بار آپ جب شفٹ ہو جاتے ہیں تو یاد رکھنا ہے کہ نیٹ ورکنگ اور سوشلائزنگ بہت ہی امپورٹنٹ حصہ ہے موڈلنگ کا اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ مارکٹ میں تو آ چکے ہیں لیکن اب سب کو پتا کیسے لگے گا کہ آپ مارکٹ میں آ چکے ہیں وہ رسپونسیبیلیٹی آپ کی ہے آپ کو نیٹ ورک اور سوشلائز کرنا پڑے گا کوئی بھی ایونٹس ہو رہے ہیں کوئی بھی فیشن شوز ہو رہے ہیں کوئی بھی پارٹیز ہو رہی ہیں وہاں لوگوں سے ملنا پڑے گا بڑیا موڈل مٹیریل ہوں لیکن اگر آپ مارکٹ میں کسی کو آپ کے بارے میں پتا نہیں لگے گا تو آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے بہت ہی انکمفرٹیبل ہوگا اور آپ کو بہت پرو ایکٹیو رہنا پڑے گا اور ایک بار آپ نے وہ سپیڈ پکڑ لیا اور آپ کو کام آنے لگ گیا اس کے بعد اپنے آپ آپ کو لنکس ملتے جائیں گے اب پانچ بھی باری آتی ہے جہاں پہ میرا بڑا چو کٹا گیا تھا چو کیوں گاٹا گیا تھا کیونکہ میرے کو پیسوں کا پتا نہیں تھا کی موڈلی میں کیا ریٹس ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے ہیں میرے کو دوزار میں آتا تھا دوزار میں بھی کام کر لیتا تھا فری میں بھولا تھا فری میں بھی ڈیسپریشن میں کام کیا ہوا ہے تو مجھے اپنی مارکٹ پرائز نہیں پتا تھی تو یہ سب سے بڑی گلتی کرتے ہیں موڈلز کی جا کے کسی کے ساتھ بھی کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور desperation میں کام نہ ملنے کے وجہ سے کسی بھی price پہ کام کرتے ہیں ایک بار آپ کے market میں نام چلا جاتا ہے کہ یہ فلانہ بندہ اتنے پیسوں میں کام کر رہا ہے تو آپ کی ویسی ہی image set ہو جائے گی اچھے سے research کریں گے market کی modeling میں male models کا کیا price چل رہے ہیں female models کا کیا price چل رہے ہیں commercial modeling میں کیا prices چل رہے ہیں tvc کی کیا prices چل رہے ہیں ram modeling کے کیا prices چل رہے ہیں e-commerce shoots کے کیا prices چل رہے ہیں campaign shoots کے کیا prices چل رہے ہیں جب آپ کو یہ چیزیں پتہ لگ جائیں اس کے بعد ہی اپنی پرائز کو سٹ کیجئے چھتا پوائنٹ ہے فری لانسنگ ورسنگ ورکنگ ویدن ایجینسی فری لانسنگ کا مطلب ہے کہ آپ پوری مارکنٹ میں اکیلے اترے ہوئے ہیں اور آپ اپنے ہی دم پر وہ سوشلائزنگ کر رہے ہیں نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں لنکس بنا رہے ہیں اور اپنے ہی دم پر کام نکال رہے ہیں لیکن ایک ایجینسی کے ساتھ کام کرنے کا کیا فائدہ ہے کہ ایجینسی کے ساتھ جب آپ کام کرتے ہیں تو ایجینسی آپ کا سب کچھ بچا کے رکھتی ہے آپ کو کسی فالتو کسی کمیونٹی میں نہیں گھسنے دیتی ہے آپ کو ریگولر کام دلوا سکتی ہے لیکن ایجینسی اچھی کے ساتھ کام کرنا ہے سب سے بڑی ایجینسی جو ہیں وہ ممبئی میں ہیں تویاب مینجمنٹ، اینیگا موڈلز، انیما کرییٹیو انہیتنگ پرپل موڈلز is also one of the best modeling agencies right now in انڈیا ان کے ساتھ connection بنانے کے لیے آپ کو بہت ہی strong folio چاہیے یعنی اپنا resume portfolio اور اگر آپ کی profile صحیح میں strong ہے اپنے اچھے لوگوں کے ساتھ کام کیا فیس میں وہ بات ہے تو پلیز ان ایجینسی کو mail کیجئے ان کے جو ویبسائٹس ان پر جا کے figure out کیجئے کیسے آپ ان کو folios بھیج سکتے ہیں کیسے pictures ان کے ساتھ meetings attend کروائیے بہت professional way میں آپ کو کام کرنے کو مل سکتا ہے اور آپ کو کسی طرح کے ڈر میں نہیں جینا پڑے گا سیونتھ پوائنٹ is کہ آپ جب بھی کسی shoot پہ جاتے ہیں تو وہاں پر make up artists ہوتے ہیں وہاں پر photographers ہوتے ہیں وہاں پر stylists ہوتے ہیں پلیز ان سے دوستی کرنا شروع کیجئے بکاوز وہ بھی آپ کی طرح اس انڈسٹری میں grow کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اگر آپ ان سے اچھی دوستی کرتے ہیں تو اس سے کیا کہ آپ سبھی لوگ مل کر اکٹھے بھی کام کر سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو پیسے نہیں کچنے پڑیں گے it's a sort of collaboration اور اس کی وجہ سے کیا ہوگی آپ کی profile بھی strong ہوگی اور ان کی profile بھی strong ہوگی اور آپ کو links ملتے رہیں گے اس کے بیچ میں سے اب آٹھوہ point modeling میں ہر دن ہزاروں لوگ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کیا ایسی چیز ہے جو آپ کو باقی سب سے stand apart کرتی ہے اگر آپ کو posing نہیں آتی ہے تو there's a huge chance کہ آپ modeling میں اچھی طرح successful نہیں ہو پائیں گے میں جب modeling میں enter کیا تھا اور جب مجھے کام نہیں مل رہا تھا یہ ایک پہلی چیز تھی جس پہ میں نے کام کرنا شروع گیا اس چیشے کے آگے میں posing کے لیے practice کرتا تھا اگر آپ google پہ لکھیں گے male model posing or something like that آپ کو بہت سارے different طرح کے poses مل جائیں گے جو بھی super models ہیں ان کی posing کو دے کر practice کر سکتے ہیں تو آپ کی جو profile ہے یا آپ کا جو confidence ہے وہ بہت strong رہے گا اس time جو بھی fashion magazines ہوتی تھی جیسے کی GQ, Rob Report, Men's Health, The Man اب ان کی subscription لینے سے کیا فائدہ ہوتا تھا مجھے latest trends پتہ لگ جاتے تھے اور latest fashion پتہ لگ جاتے تھے لیکن اپنی different personality بنانے کے لیے میں ان میں سے ideas لے کر دیکھتا تھا کیا چیز اچھی لگ رہی ہے کیا نہیں لگ رہی ہے اسی طرح آپ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کیا چیزیں آپ کو اچھی لگ سکتی ہیں اور کیا چیزیں آپ کو stand out کروا سکتی ہیں اب باری آتی ہے 9 میں اور سب سے interesting point کی اور وہ ہے casting couch definitely casting couch exist کرتا ہے جو بھی کہتا ہے کہ نہیں کرتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے glamour industry میں casting couch exist کرتا ہے لوگ آپ اپنے ساتھ سونے کے لیے بول سکتے ہیں اپنے ساتھ sexual relations بنانے کے لیے بول سکتے ہیں لیکن آپ کو smart ہونے کی ضرورت ہے تھوڑا سا street smart ہونا شروع کیجئے میں نے جو decide کیا تھا کہ اگر میں modeling میں جا رہا ہوں تو اپنی dignity کے ساتھ ہی وہاں پر کام کروں گا کسی طرح کے کوئی compromises نہیں کروں گا اس میں تھوڑا سا time لگتا ہے اپنے آپ کو settle up کرنے میں کیونکہ بہت جو models ہوتے وہ carried away ہو جاتے ہیں کوئی اچھے offers کے ساتھ کی compromise کریں گے تو انہیں اچھا project مل جائے گا یا اچھے ان کے links بن جائیں گے لیکن میں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا اور آپ کو بھی ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی طرح کے غلط indications مت دیجئے کسی کو کہ آپ کسی میں اس طرح کی چیز کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں ان کے ساتھ بلکل ایسے behave کیجی جیسے وہ normal لوگ ہیں ان کے ساتھ parties یا events میں normally behave کیجی جیسے ہم نے دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں کسی کو بھی آپ کا brainwash مت کرنے دیجئے کہ انیس آپ کسی کے ساتھ سو رہے ہیں یا کسی کے ساتھ casting gouge کر رہے ہیں تب تک آپ کو کام نہیں مل سکتے 10th point is جب آپ modeling میں جاتے ہیں تو وہاں پر party culture ہوتا ہے party culture کا مطلب کہ یہاں پر بہت ساری parties ہوتی ہیں وہاں پر دارو پی جاتی ہے smoke کیا جاتا ہے بہت ساری لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور میری بھی modeling life میں ایک ایسا point آیا تھا جہاں پر میں بھی carried away ہو گیا تھا مطلب drinking اور smoking parting every night coffees پورے رات رات تک coffee پیتا رہتا تھا red bull پیتا رہتا تھا لیکن اس سے کیا ہے کہ ایک بار پٹاکا پائے گیا جو پنجابی میں بولتے ہیں اور میرے جو health ہے اس پر بہت بڑا اثر پڑا تھا تو جتنے بھی اچھے models میں نے آج تک دیکھے ہیں اس industry میں وہ صرف اپنی صحت کا بہت دھیان رکھتے ہیں وہ دارو نہیں پیتے ہیں وہ smoke زیادہ نہیں کرتے ہیں اور پارٹیز میں اگر جاتے ہیں تو time پر واپس آ کر سو جاتا ہے because ان کو اپنی skin کا دھیان رکھنا پڑتا ہے ان کو اپنے time table کا دھیان رکھتا پڑتا ہے وہ discipline ہوتے ہیں اور تب ہی جو ہے آگے modeling میں بڑھ پاتے ہیں 11th point modeling میں جاتا ہے یہ decide کر کے جانا پڑے گا آپ کو کہ آپ کا modeling کے ساتھ end game goal کیا ہے میرا جو goal تھا وہ تھا کہ مجھے international modeling میں جانا ہے میرا کوئی acting کا شانک نہیں تھا مجھے صرف یہ تھا کہ مجھے internationally travel کرنا ہے اپنی modeling کو لے کر اور exposure چاہیے جس دن مجھے یہ چیز achieve ہو گئی 2014 جولائی میں شنگھائی گیا تھا اپنی سب سے پہلے international trip کے لیے جس دن میں چلا گیا مجھے satisfaction مل گی اس کے بعد میں نے صرف international experiences لیے اور جیسے ہی مجھے لگا کہ یہ بس میرے لیے مجھے اور زیادہ نہیں کرنا ہے میں واپس آگے انڈیا اسی طرح آپ کو بھی decide کرنا ضروری ہے کہ آپ modeling کے طرح کہاں پہنچنا چاہتے ہیں کیا وہ acting ہے کیا وہ commercial modeling ہے last but not the least this is a personal tip from my side اتنے بھی young guys یا young girls اگر آپ وہ دیکھ رہی ہیں اگر آپ صحیح میں جانا چاہتی ہیں یا جانا چاہتے ہیں please modeling اپنا main career مت بنائیے I would highly recommend کہ اگر آپ modeling کے ساتھ ایک اور source of income generate کر سکتے ہیں تو آپ کے لیے easy ہوگا modeling میں تب modeling میں اگر آپ کو کام بھی نہیں ملے گا because modeling میں بھی off season اور on season آتے ہیں اور جس season میں آپ کو کام نہیں ملے گا آپ گھر آئیں گے نہیں کیونکہ آپ کو دوسرا کام ہوگا جسے پیسے generate ہو سکتے ہوں گے اور آپ بہت لوگ جیسے بولا میں نے Delhi shift ہوں گے Mumbai shift وہاں پہ rent دینا ہے وہاں پہ traveling کا بہت خرچہ ہے کھانے پینے کا خرچہ ہے تو کم سے کم وہ خرچے نکل جائیں گے اور آپ desperate نہیں ہوئیں گے کام کے لئے اور انجوائے کر سکیں گے اس particular modeling field کو guys i hope آپ کے بہت سارے questions جو ہے وہ clear ہو چکے ہیں اگر ابھی بھی کچھ questions ہیں تو پلیز نیچے کمنٹ کیجئے اور بتائیے اگر کسی اور topic کے اوپر دیکھنا چاہتے ہیں modeling کے اوپر i'm gonna see you very soon with more videos till next time keep going keep growing stronger make sure you subscribe to the channel نیچے دیے لال button پہ click کیجئے ساتھ میں bell icon اس پہ بھی click کیجئے تبھی آپ کو notification جائے گی make sure you follow me on instagram the username is abhinah mahajan life